اقا نے ارشاد فرمایا انکار کریں گے آقا کی رسالت تو سورج کی طرح روشن ہے آقا کی رسالت تو کوئی شخص انکار کیسے کرے گا اس لیے وہ ساتھ ساتھ میں حضور کے امتی کا دعوی بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنی نبوت کے دعوی بھی کلہم یظاموا انہو نبی اللہ سارے کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں حضور نے فرمایا سلاسونہ تیس ہوں گے کتنے ہوں گے تیس ہوں گے اچھا مولانا عبالقاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ انہیں کتاب میں لکھتے ہیں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ تو اگر چودہ صدیوں کے ان لوگوں کو گنا جائے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوی کیے ہیں وہ تو سینکڑوں میں چلے جاتے ہیں تو حدیث میں تو آقا نے ارشاد فرمایا سلاسونہ وہ کتنے ہوں گے تیس تو وہ سینکڑوں میں چلے گئے آقا نے تیس کیسے ارشاد فرمایا تو مولانا عبالقاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے یاد رکھو بات یہ ہے کہ آئیں تو سینکڑوں ہیں لیکن ان میں عموماً ایسے ہوئے ہیں کہ ایک گلی سے دوسری گلی میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اس حدیث پاک سے ایسے مراد نہیں ہے جن کو دوسری گلی والے بھی نہ جانتے ہوں اس حدیث سے وہ مراد ہیں جو بین الاقوامی طور پر فتنہ بن کے نمودار ہوئے جیسے مرزا غلام احمد قادیان یہ قادیان کا فتنہ تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اٹک تک اس سے متاثر ہوا ہے کہاں قادیان اور کہاں اٹک اللہ تعالی رحم فرمائیں کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ہو سکتا ہے کہیں گے یہ کیسے ہو گیا اٹک میں کیسے ہو گیا نہیں ہوئے ہیں آپ اور میں نہ جانے تو الگ بات ہے میں کل ہی ایک دوست کو یہاں بتا رہا تھا اس کا ایک الہام ہے جو وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا الہام ہے وہ کہتا تھا کہ ہم تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے وہ کہتے ہیں سچا ہو گیا دیکھو جی کناروں تک پہنچا ہے تو اٹک دنیا کے کناروں سے باہر ہے دنیا کے کناروں میں ہی ہے نا ہاں یہ اگلی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ الہام اللہ کی طرف سے آیا مناظرِ حتمِ نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ الہام اللہ کی طرف سے نہیں انگریز کی طرف سے آیا تھا جہاں جہاں اس کی حکومت تھی اس نے اپنا یہ پودا وہاں وہاں لگایا خیر یہ ایک الگ بحث ہے اللہ نے اگر موقع دیا تو اپنے مقام پر آئے گی کہنے کا مقصد یہ ہے آقا نے ارشاد فرمایا وہ تیس ہوں گے لیکن قربان جائیں آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ارشاد فرمایا سلاسونا قذابونا دجالونا سارے قذاب ہوں گے سارے دجال ہوں گے کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں لیکن آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي دیکھیں جہاں وہ پاک آئے جو ہم نے پڑھی سورہ احضاب کی اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے وَخَاتَمَن نَبِيِّنَ یہاں حضور کے فرمان پر توجہ دیں آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ میں خَاتَمَ النَّبِيِّن ہوں آقا خَاتَمَ النَّبِيِّن کا مانا کیا ہے فرمایا لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب حضرت چینوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب اس پاک جملے کا مانا آقا نے خود کر دیا تو اب اس کا اعتبار ہوگا یا آپ کے اور میرے کیے وہ معنے کا اعتبار ہوگا کس کا ہوگا حضور کے معنے کا اعتبار ہوگا اور خاتم النَّبِيِّن کا معنے حضور نے ایک ہی کیا ہے جو بقول علامہ خالد محمود صاحب کے چودہ صدیوں میں عمت نے ایک ہی سمجھا ہے کہ اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ خدا کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں